بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرت علوم چماعت چہارم پاپ سوم ریاست اور حکومت پیرے بچوں آج کے سبق میں سب سے پہلے آپ پڑھیں گے کہ ریاست کسی کہتے ہیں حکومت کسی کہتے ہیں اور ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے اس کے بعد بچوں اسی لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ آئین کسی کہتے ہیں اور پاکستان کی آئین کی بنیادی خصوصیات کون سی ہیں تو بچوں ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے تو آئیے بچوں اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو بچوں اس باپ کے آغاز میں آپ سے دو سوالات پوچھے گئے ہیں سوال نمبر ایک ہے کہ آپ کے گھر کے انتظامات کون سبھالتا ہے تو بچوں اس کا جواب ہے کہ میرے گھر کے انتظامات میرے والدین سنبھالتے ہیں سوال نمبر دو اپنے کمرہ جماعت کا نظم و نظر قائم رکھنے کے کوئی سے دو اصول لکھیں تو بچوں اس کا جواب دیکھ لیں نمبر ایک اپنے اصادتہ کی بات وجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں نمبر دو کمرہ جماعت کے اصولوں پر عمل کریں تو آئیے بچوں اب اس باپ کی ریڈنگ کرتے ہیں آج سے ہزاروں سال قبل انسانگاروں اور جنگلوں میں رہتا تھا بچوں ہزاروں سال قبل یعنی کہ ہزاروں سال پہلے انسانگاروں اور جنگلوں میں کیوں رہتا تھا کیونکہ انسان گھر بنانا نہیں جانتا تھا وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اس میں شعور بیدار ہوا شعور یعنی کہ آگاہی تو وہ چھوٹی چھوٹی آبادیاں اور بستیاں بنا کر رہنے لگا تو بچوں چھوٹی چھوٹی آبادیاں یعنی کہ انسان نے مل جل کر رہنا شروع کیا اس سے بستیاں وجود میں آئیں بعد ازا یہی آبادیاں شہروں اور پھر ریاستوں میں تبدیل ہو گئیں اور ان ریاستوں کے انتظامات حکومتیں سبھالنے لگیں تاکہ نظم و نسک برقرار رہ سکے تو بچوں یہاں پہ لفظ ریاستوں ریاست کی جمع ہے تو بچوں ریاست کیسے کہتے ہیں ایک مخصوص علاقہ جو انسانی آبادی پر مشتمل ہو جہاں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو خود مختار ہو اور جس کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو ریاست کہلاتا ہے ریاست بنیادی طور پر چار اناثر سے مل کر بنتی ہے بچوں ریاست کون کون سے اناثر سے مل کر بنتی ہے علاقہ آبادی حکومت اور اقتدار اعلی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی حقوق اور تحفظ کو یقینی بنائے اور اپنے شہریوں کی ترقی خوشحالی اور فلاہ کے لیے کام کرے کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو بچوں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کب رکھی گئیں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عنصاب وغیرہ شامل تھے اقتدار اعلی ریاست کا سب سے بہتر اور عالی اختیار ہوتا ہے اس اختیار کی بدولت ریاست کا نظام چلتا ہے پاکستان کی آئین کے مطابق اقتدارِ علا کا مالک اللہ تعالی ہے ایک اسلامی ریاست کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہیں اس کے بعد بچوں ہمیں ریاست کے اناثر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ریاست کے چار اناثر ہوتے ہیں علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدارِ علا بچوں سب سے پہلے ہم حکومت کے بارے میں پڑھیں گے کہ حکومت کسی کہتے ہیں حکومت ریاست کے چار اناثر میں سے اہم ترین انصر ہے حکومت سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہے جس کے پاس کسی ملک یا ریاست کے انتظامات سنبھالنے کے قانونی طور پر اختیارات موجود ہوں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یعنی کہ حکومت سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ ہے جس کے پاس کسی ملک کے انتظامات سنبھالنے کے قانونی طور پر اختیارات موجود ہوں اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تعلیم، امن و امان، علاج و مالجے اور عامد و رفت جیسی سہولتیں مہیا کریں عدل و انصاف کو یقینی بنائے اور آئین کے مطابق شہریوں کو ان کے حقوق فراہم کرے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ملک یا ریاست کے انتظامات سنبھالے آئے بچو اب یہ بلوگ پڑتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے بچو پاکستان کیسی ریاست ہے؟ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے جس کا ایک مخصوص جیوغرافیہ ہے یہاں کا نظم نقص جلانے کے لیے حکومت اور ریاستی ادارے قائم ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں یعنی کہ فرائض سر اجان دیتے ہیں اور یہاں پہ اقتدار اللہ کا مالک اللہ تعالی ہے اس کے بعد بچو آج کے سبق کا سب سے اہم ٹاپک ہے ریاست اور حکومت کے مابین فرق بچو ہم نے ریاست کے بارے میں پڑھا ہے کہ ریاست کسی کہتے ہیں حکومت کسی کہتے ہیں اب ہم نے پڑھنا ہے کہ ریاست اور حکومت کے مابین کیا فرق ہے بچو ریاست اور حکومت کے مابین ایک واضح فرق ہے ریاست چار بنیادی اناثر علاقہ آبادی حکومت اور اقتدار اعلیٰ سے مل کر بنتی ہے ان میں سے اگر کوئی ایک انصر بھی نکل جائے تو ریاست کا تصور مکمل نہیں ہوتا جبکہ دوسری طرف حکومت ریاست کا ایک اہم انصر ہے حکومت کے بغیر نہ تو ریاست کے انتظامات سمالے جاتے ہیں اور نہ ہی عدل و انصاف کی فراہمی ممکن ہے ریاست اور حکومت میں دوسرا فرق یہ ہے کہ ریاست کا تصور مستقل ہے جبکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں مثلا جمہوری نظام حکومت میں کچھ عرصے کے بعد نئے نمائندوں کا انتخاب ہوتا ہے اور اس طرح پہلی حکومت کی جگہ نئی حکومت قائم ہو جاتی ہے بچو آپ نے ریاست اور حکومت کے مابین جو فرق ہے اس کو بہت غور سے سمجھنا ہے ریاست اور حکومت میں تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ کسی بھی ریاست میں آباد لوگوں کی تلات لاکھوں کروڑوں میں ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہ تمام افراد حکومت کا بھی حصہ ہوں حکومت سازی کے لیے پوری آبادی میں سے نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کے بعد بچو آج کے سبق کا دوسرا ٹاپک ہے آئین تو آئیے بچو سب سے پہلے آئین کی تعریف پڑھتے ہیں کہ آئین کی سے کہتے ہیں کسی بھی ریاست یا ملک کا نظم و نظم چلانے کے لیے بنیادی حصول و ضوابط کا ایک مجموعہ ترتیب دیا جاتا ہے جس سے آئین کہتے ہیں یہ حصول و ضوابط حکومتی انتظام چلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ملک کے تمام قوانین آئین کی روشنی میں مرتب کیا جاتے ہیں 1973 کے آئین کی بنیادی اخصوصیات پاکستان کے موجودہ 1973 کے آئین کی بنیادی اخصوصیات درجہ زیر ہیں نمبر ایک تمام کائنات پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور پاکستان میں ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا نمبر دو آئین کے مطابق پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نمبر تین یہ لازمی ہے کہ ملک کا صدر اور وزیراعظم مسلمان ہوں اور عقیدہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ و عالی و صحبہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں نمبر چار ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے نمبر پانچ شہریوں کے بنیادی حقوق اور جمہداریاں بھی شامل ہیں کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا آئین انیس سو چھپن میں ملک کی آئین ساز اسمبلی نے منظور کیا تھا شہریوں کے حقوق اور زمداریاں انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق پاکستان کے شہریوں کے حقوق اور زمداریاں درجہ زیل ہیں بچوں پہلے ہم پاکستان کی شہریوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے پاکستان کے شہریوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں زندگی آزادی اور تحفظ کا حق تعلیم اور علاج مالجے کا حق مذہبی آزادی اپنی رائے دینے کی آزادی کا حق برابری اور انصاف کا حق ووٹ کا حق زندگی کی بنیادی سہولتوں کا حق بچوں یہ تمام حقوق ہیں جو کہ پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے برابر ہیں اور بچوں اس سبق کے آخر میں ہم نے اپنی زمداریوں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری کون کون سی زمداریاں یا فرائز ہیں ملک سے وفادار اور محبے وطن ہوں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں قوانین کی پابندی اور احترام کریں وقت پر ٹیکس ادا کریں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور اپنے علم و حنر کا فائدہ ملک و قوم کو پہنچائیں بچوں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے نیکس لیسن تک کے لیے اللہ حافظ